بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الرحمن بن جابر عنہ بیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائی وقدرہ بالانفسی یعنی بالعینی اخرجہو الطیالسی فی مسندہی والتحاوی فی المشکل وقذل بزار عبد الرحمن بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دیان سے سنی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر کے بعد اکثر لوگوں کی موت بوری نظر سے ہوتی ہے دو باتیں تقدیر میں جو موت لکھی ہے کتنی عمر ہے بیماری کے بعد ہوگی یا تندرستی میں موت آئے گی جو بھی شکل تو سب کی تقدیر میں موتیں لکھی ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں بوری نظر سے ہوتی ہیں کسی بھی کی بوری نظر آدمی کو لگ سکتی ہے مگر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بوری نظر حق ہے سچی چیز ہے جیسا کہ سیدنا حضرت جابر اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیشے سبق میں یہ گزر چکی ہے کہ بوری نگاہ آدمی کو قبر میں بھی اتار دیتے اللہ حفاظت فرما اور اونٹ جو ہے اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر سکتا یا سوئی کے سراخ میں سے بھی اونٹ داخل ہو سکتا ہے بوری نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بوری نظر سے ہماری سب کی پوری امت کی حفاظت فرما اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بوری نظر سے بڑے سے بڑا نقصان ہو سکتا یہاں تک کہ آدمی بھی مر سکتا اور اونٹ بھی زبا ہونے کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اس حدیث میں دو باتیں بتلا گئے کہ اکثر موت قضاء اور تقدیر سے ہوتی ہے اس کے بعد اگر سب سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں تو بوری نظر سے مگر یاد رکھو بوری نظر کے بارے میں بھی ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی موت کے اسباب پیدا کرتے ہیں لہذا تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ فلان کی بوری نظر لگنے سے فلان شخص کی موت واقع ہوگی ورنہ حقیقتاً بوری نظر میں طاقت نہیں کہ کسی انسان کو مار سکے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فلان کی بوری نظر لگے گی تو مر جائے گا جیسا کہ آگے حدیث آئی تھی ہائی پریسر کے بارے میں بلک پیشر کے بارے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا حاج دمو جب تمہارا خون بھڑکنے لگے یعنی پریسر ہائی ہونے لگے تو فرما ہجامہ کرا ہوگی کیوں فرما نہیں کرا ہوگے تو اکثر موتیں فرما یہ انسان کو قبر میں بھی اتار سکتے ہیں بہت لوگ ابھی مجھے سب پتا چلتا ہے بہت لوگوں زیادہ تر لوگوں کی موتیں ہائی پریسر میں ہوگی ٹیبلٹ نہیں بھی انتقال کر گئے اس نے جہاں پریسر ہائی ہو آدمی آتو ہجامہ کرا لے یا دیسی دوائیں ہیں ہمارے پاس بھی اس کا آدمی کا نکل لی جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اب جو پریس کی چیزیں وہ بھی کھا سکتے ہیں تو وہ اسباب ہیں کہ خون جب گھاڑا ہو جائے وہ گوشت سے ہوتا ہے انڈے سے ہوتا ہے گی سے ہوتا ہے بٹر سے ہوتا ہے مٹھائی سے ہوتا ہے چوکلیٹ سے ہوتا ہے بسکٹ سے ہوتا ہے جتنی فیٹ چیزیں ہیں اس سے خون گھاڑا ہوتا ہے تو وہ بھی موت کا سبب ہے کہ یہ کھاؤ گے تو پریسر بڑھے گا پریسر بڑھے گا تو کب دوائی نہیں لی تو موت کے گھات اتر سکتے ہیں اسباب ہیں ایسے بری نظر بھی اسباب تقدیر میں لکھا ہے کہ فلان شخص کی بری نظر لگے گی تو یہ آدمی موت کے گھات اتر جائے تو تقدیر میں وہ بھی لکھا ہے ورنہ بری نظر میں کوئی طاقت نہیں اسباب ہیں آگے کی حدیث آرین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلاً قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو المومنین افضل قال احسن ہم خلقاً فایو المومنین اکیاس قال اکثر ہم للموت ذکراً واحسن ہم نه استعداداً اولائک الاکیاس رواہ البیحقی فی الزہد الكبیری وابن ماجت دیان سے سنی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کونسا مومن افضل ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا کون فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے بات کرے تو نعم کرے کوئی آدمی کسی حاجت کے لئے آئے ضرورت کے لئے تو پیار محبت سے سنے ہو سکے تو دے نہ ہو تو اچھی بات سے اس کو نکال دے یہ نہیں کہ غصہ ہو نکال دے مہمان آئے مہمانوں کا اکرام کرے بڑوں کا احترام کرے چھوٹوں پر شفقت کرے عام مخلوقات سے پیار محبت کرے یہ بہترین اخلاق کا ممونہ ہے فرمایا جو جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کونسا مومن سب سے زیادہ اقل من ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور بہترین انداز میں اس کی تیاری کرنے والا ہو وہی اقل من ہے موت کو یاد کرنی پڑتی پچھلی مجلس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا قدرتی یاد نہیں آئی اللہ تعالی نے دماغ کے خانے بنا رکھے ہیں کھانے کا پینے کا سونے کا گھومنے جانے کا روزی کمانے کا زیادہ پیسے کی لالت یہ سب الگ الگ کھانے بنا رکھے ہیں شادی کرنے کا اولاد حاصل کرنے کا مگر موت کا کھانے ہی نہیں رکھا اس لئے قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تو ہی آخرت کی فکر پیدا ہو اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ موت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سلسلے میں بہترین کتاب قردو میں اگر کوئی ہے تو شیخ زکریہ رحمت اللہ علی کی کتاب ہے موت کی یاد آپ کے صورت میں بھی قدرخانوں میں مل جائے بہت عجیب کتاب رولہ دے گی آپ ایسی کتاب روحانیت اور نورانیت ملے گی مبارک حدیثوں میں یہ قلمندی اور دون اندیشی کا مہیار بتایا ہے کہ جو جتنا زیادہ آخرت کی زندگی کی تیاری میں مگن رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ قلمند اس حدیث کا یہ مطلب بلکل نہیں کہ آدمی دنیا چھوڑ گئے یعنی یہ مطلب نہیں حدیث کا کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو یاد کر حلال روزی بھی کم آتھا وہاں بھی جو اللہ کے حکم ہیں آدمیوں سے اللہ کے حکم کو پورا کرے بزنیس میں دندے میں اللہ کا حکم کیا ہے یہ آدمی وہاں بھی تلاش کرے اور بال بچوں کو چھوڑ دے یہ بھی مطلب نہیں بال بچوں میں رہ کر حلال روزی میں رہ کر دنیا کے سارے حلال کامکاج میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا ہے اور ہر میدان میں اس وقت اللہ کا حکم ماننا یہی آخرت کی فکر ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندے خدا کو دنیاوی زندگی کے تمام معاملات میں بھی قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق رہنا چاہیے یہی زندگی آخرت کی فکر ہے حضرت انس رضی اللہ نے فرمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مصیبت زدہ لوگوں کے پاس سے گزرے جن پر مصیبتیں چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے صحت اور آفیت کا سوال نہیں کرتے یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے آفیت سکون راحت کی دعا کرنی چاہے آدمی جب یہ دعائیں کرتا رہے گا تو آفت آئے گی نہیں یا صدقہ کرتا رہے تو بھی آفت اور مصیبت نہیں آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے اہل و ایال اور البال بچوں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بال بچوں سے زیادہ پیار کرنے والا کسی کو نہیں دیکھتا آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت رحم دل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبراہیم دودھ پینے کے لیے مدینہ کی کسی بستی میں ایک دایا کے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبراہیم جو ہے دودھ پلانی والی دایا کے پاس رکھے تھے یہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں جب بچوں کو دودھ پلاتے تھے تو آپ کے بیٹے عبراہیم جو ہے دودھ پلانے کے لیے ایک عورت کے پاس رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے ہمیشہ جاتے ہیں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں آپ اس گھر میں اجازت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں حالانکہ گھر میں دھوان ہی دھوان ہوتا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو پرورش کرنے والا باپ تھا جو عورت دودھ پلاتی تھی اس کا شوہر فرمایا وہ لہار تھا بولو بھائی کیا تھا وہ جس بچے کو آپ کے بیٹے ابراہیم کو جہاں دودھ پلانے کے لئے رکھا اس زمانے میں عورتوں کو دودھ بہت کم آتا تھا کیونکہ کھانے پینے کی بہت تنگی تھا اور جن کا حال اچھا تھا ان کے پاس کھرائے سے بچوں کو دودھ پلاتے تھے اور عورتیں پیسے لے لیتے تھے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے میں بولو نے پیا نہیں پیا تو آپ کے بیٹے ابراہیم کو بھی ایک لوہار کی بیوی نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ملنے کے لئے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو گودھ میں اٹھاتے اسے بوسا دیتے اور پھر واپس چلے آتے اس کو چھوڑ ہم ربین سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا یعنی آپ کے بیٹے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں انتقال کر گیا لیکن سنیے دھیان سے ماشاءاللہ لیکن جنت میں دو دودھ پلانے والیاں اس کے دودھ پینے کی جو مدت باقی رہ گئی تھی اللہ نے جنت میں اس کے لئے بھر رکھی کہاں بھئی بولو بولو زور سے جنت یعنی دودھ پینے کی عمر میں پونی نہیں ہوئی تھی اور انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم کا اٹھارہ مہینے میں انتقال ہو گیا ڈیرھ برس کے طاب سعظم نے فرمایا اللہ نے مجھے آسمانوں سے خبر دی کہ جنت میں سپیشل دو دائیں رکھی اللہ نے جو اس کو دودھ پلائی یہ عزت کا مقام ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی اولاد ہو یا نبی کے مابا جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالی اٹھا دیتا ہے حسین بن عبد الرحمن ابو عبیدہ بن حدیفہ سے اور وہ اپنی پھوپی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں چند عورتوں کے ساتھ رسول اللہ سعظم کی بیمار کرسی کے لئے گئی حضرت فاطمہ یہ الگ ہے ان کی پھوپی کہلاتی بخار کی حرارت کی سختی کی وجہ سے آپ سرعظم پر ایک مشکیزہ مٹکے کے معنی لیک برطن پورا پانی ٹپکایا گیا آپ سرعظم کو بہت سخت بخار تھا ہم عورتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالی سے دعا کریں تاکہ اللہ آپ کی تکلیف دور کر دے آپ سرعظم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش اور انتہان نبیوں پر آتے ہیں بولو بھائی کس پر آتے ہیں پھر ان لوگوں پر آزمائش اور انتہان آتا ہے جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں اور پھر جو اور جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتے ہیں معلوم ہوا کہ آزمائش تو آتی ہے میں دعا بھی کرتا ہوں مگر پھر بھی آزمائش انتہان تو آتا ہے یہاں ایک آدمی آتے تھے ایک زمانے میں کروڑ ہوتی تھے اللہ کے گھر میں بیٹھا یہاں آتے تھے مجلس آج ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو زکاة کے پیسے دے دو تو لینے کیلئے تیار یہ ازمائش بلکل حلال پیسہ مگر امتحان لیا اللہ میں نے ان سے کہا کہ اب اس کو سبر کے خانے میں ڈالو انشاءاللہ اللہ تعالی دوبارہ راحت کے دل لائے ازمائش تو آتی ہر حال میں آتی وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور امتحانی میں آدمی کا ایمان بھی بلتا ہے آپ سازم فرما رہے ہیں دعا تو میں کرتا ہی ہافیت کے لئے مگر نبیوں پر سب سے زیادہ مصیبت آتی اور پھر جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے معلوم ہوا کہ جو ہستی تقویہ تحارت پاکزدی نیکی میں آگے ہوگی اسی قدر اس پر اللہ تعالی کی طرف سے امتحان اور آزمائش آئیں یہ بھی سبق ملا کسی آدمی کا بیمار رہنا اس پر اللہ تعالی کی ناراضگی کی دلیل نہیں امتحان جب بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جب ہی بھیجتا ہے پورا مجمع ضرور سے موقع بھیجتے ہیں جب اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں حدیث میں فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے اور بندی سے راضی ہوتے تو اللہ اس پر امتحان اور مصیبت نازل کرتے ہیں جب وہ اس مصیبت پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس مصیبت کو چنلی سے ہٹا دیتا ہے اور وہ ناراض رہتا ہے تو پھر اللہ تعالی بھی ناراض رہتا ہے ابو عبیدہ بن حدیفہ اپنی پھوپی حضرت فاطمہ سے انہی سے جو پر آیا ہوا انہوں نے کہا رضی اللہ تعالی ہم چند رسول اللہ ساسم کی بیمار پرسی کے لئے گئے عورتیں آپ ساسم کی خبر پوچھ لگے آپ ساسم پر ایک مٹکہ پانی کا لٹکہ ہوا تھا بخار کی حرارت کی وجہ سے اس کے قطرے آپ پر ٹپک رہے تھے ایسے باندھیا اس کے قطرے آپ ساسم پر ٹپک گرمی کی وجہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ساسم آپ اللہ تعالی سے شفا کی دعا کریں تو وہ آپ کو شفا دے دے گا یہ سنگا رسول اللہ ساسم نے یہی فرما انہمی نشد ناسی بلان الانبیاء ثم اللہ دین ایلونہم ثم اللہ دین ایلونہم ثم اللہ دین ایلونہم فرما لوگوں میں سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں پر آتی ہے پھر ان لوگوں پر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان لوگوں پر اسی حالت نہ آتی ہے آگے کی عجیب حدیث آرہیں بھائی یہ حدیثیں یاد رکھو یہ پوری جو حدیثوں کا زخیرہ ہے وہ اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہر حدیث کی کتاب میں ہر حدیث آپ کو نہیں کلے عجیب حدیث آرہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آدمی ایک آدمی دو آدمی کی یا تین آدمیوں کی سفارش کرے گا ایک مسلمان دو مسلمان کی سفارش کر کے جنگ میں لے جائے کوئی تین کی کرے گا اور فرمایا کوئی ایک کی کرے گا اور فرمایا کوئی ایک آدمی ایک کو بھی لے جائے گا مگر سفارش کی اللہ تعالی اجازت نہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے اولیاء شہدہ جو شہید ہو گئے اتقیاء اور نیک لوگ سمیں تمام مندگان خدا میں سے ہر وہ بندہ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گا قرآن میں جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی جسی کی سفارش کرے گا قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے جیسا کہ آیت القرصی میں بھی ہے من دل لذی یشروعندہو اللہ بیعنی کون ہے جو کسی کیلئے سفارش کرے گا اللہ کے سامنے ہم اگر جس کو اللہ اجازت دیں گے ہمارے ہاں سفارش کو سنیے نکل آئے گا ہمارے یہاں سفارش کو بعض اولیاء اللہ کے خاص ساتھ کر دیا گیا ہے اور دنیا ہی میں ان کے بارے میں یقیدہ قائم کر لیا ہے یہ مقصوص لوگ ہر صورت میں اللہ کیا سفارش کریں گے خاص کر کے اپنے مریدوں کے حق یعنی باز لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو خلال اولیاء اللہ کے مرید ہیں اور وہ ہمارا کام کر لیں گے لیادہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں فرمائے وہاں میں غلط خیال ایمان اور آمال کی بنیاد ہی پر آدمی چھوٹنے پائے جب بھی اللہ کا فضل ہو کوئی آدمی ایمان اور آمال کے بغیر جنت میں نہیں جائے اور وہ بھی اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو ورنہ قرآن میں شرط لگائی ہے ہم جس کو اجازت دیں گے وہی آدمی اجازت مان سکے گا اللہ سے صفحہ رشک ورنہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کیونکوش صفحہ رشک کرے اس عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی کسی آیت یا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نہیں قیامت کے روز ہی پتا چلے گا کہ کون کس کی موافقت یا مخالف ہم بولے گا قیامت کے دن کچھ لوگ کسی سے محبت کی بات کریں گے کچھ لوگ کسی کے خلاف جواب نہیں لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن اولیاء اللہ کے بھرو سبر بیٹے ہو وہی آپ کے مخالف جواب دیں قیامت کے لئے کیونکہ آپ نے ایمان اور آمال میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہے علامہ ابن عبو العز الحنفی رحمت اللہ علیہ نے سفارش کے موضوع پر بہت خوبصورت بحث کی ہے انہوں نے آنٹھ قسمیں لکھی ہے سفارش کی اور آخری قسم کے بارے میں کہا ہے کہ آپ سراسم کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے امتیوں کے لئے سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے متواتر حدیث سے مسئلہ ثابت ہے کہ بڑے بڑے گنہگار جو امت کے ہوں گے آپ سراسم ان کے لئے سفارش کریں اور ان کی سفارش قبول ہوگی تو پھر ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے جائے سفارش کی اس قسم میں آپ سراسم کے ساتھ فرشتے دوسرے نبی اور مومنین بھی شرکوں گے یعنی جہاں مدوس راسم ان کے لئے سفارش کریں گے بعض فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں فرشتے بھی سفارش کریں نبی بھی سفارش کریں اور مومن بھی مگر شرط یاد رکھنا جس کو کون اجازت دیں زور سے بولو بھائی اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا اجازت نہیں یہ سفارش چار چار دفعہ کر سکیں ایک بار نہیں چار چار دفعہ اجازت دیں یہ مسئلہ شرح عقیدت التحاویہ میں لکھا آگے کی حدیث آری حضرت ربائ بن معویز رضی اللہ دوایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے جو ہے نا یہ جو پیشلی حدیث گزری آدمی کو اپنے ایمان اور اعمال کی تیاری کرنا کسی بزرگ سے تعلق ہونا یا کسی اولیاء اللہ کا مرید ہونا زور سے بولو بے شک قیامت کے دن کام آئے گا نہیں بھئی بولو نے زور سے کام آئے گا جب تک کہ اللہ ان کو سفارش کی اجازت نہ حضرت ربائ بن معویز رضی اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کی نمازیں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ میت اچھا ہے مرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کی نیکیوں کی بینا پر اپنے بندوں کی گواہی کو قبول کر کے نافذ کر دیا جن کو وہ جانتے ہیں اور ان برائیوں کو بھی معاف کر دیا جن کو بندے جانتے نہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندہ نیک ہو یا نہیں نیک نہ ہو ہمیشہ میت کی تعریف کرنا چاہے زور سے بولو بھائی کیا کرنا چاہے اس لئے حدیث میں فرمایا ان کو محاسن موتا کرو مردوں کی اچھائیاں بیان کرو برائییں بیان نہ کرو آج کل جو ہے آخری زمانے کے مسلمان بہت جوردار سٹائل سے مردوں کی تعریف کرتے سٹائل دیکھیں آپ کہ اللہ اس مرہوم کو معاف کرے اس میں ایسی برائی تھی پہلے دعا دیتے ہیں اللہ اس مرہوم کو معاف کرے تیری نیت معاف کرانے کے لئے پھر کہتے ہیں کہ اس میں یہ برائی تھی نعوذ باللہ استغفر مہیت کی برائی کرنا ہی نہیں چاہے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے مہیت سے دیکھو کہ اگر وہ تعریف کرتے کسی مہیت کی حالانکہ وہ نیکی اس مہیت میں نہیں ہے وہ جو تعریف کی گئی وہ بات اس میں ہے ہی نہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سید مہیت پر رحم کھا کر کہ ان کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے تو انہیں جو رو جانتے ہیں ان کی برائیاں تو انہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور جو برائیاں بندے نہیں گانتے اس برائی کو بھی مہیت کیلئے میں معاف کر دیں اس سے معلم ہوا کہ ہم لوگ گواہ ہیں زمین پر اللہ کے اللہ ہماری گواہی کا اعتبار کرتا ہے لہذا اچھا ہی بولنا چاہئے زور سے بولو بھئی کیا بولنا چاہئے مرحوم کی اچھا ہی بیان کرتا ہے بھئی بہت نیک آدمی تھا بہت اچھا انسان تھا اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے بس برائی بیان نہ کرتا حدیثوں میں منائے آئے اس سے معلم ہوا کہ مہید کی اچھائیاں بیان کرنے سے اگر چاہئے اچھائی نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ شانو اس کی مغفرت کرتا ہے محمد بن زیان الہانی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جب ابو انبا خولانی کے پاس شہادت کا حکم رکھنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا تو حاضرین نے پیٹ کے عارضے سے تاؤن سے مرنے والے لوگوں یعنی جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے یا پلیگ کی بیماری میں مر جائے یا وہ عورتیں جنہوں نے بھی بچہ اس کے پیٹ سے بچہ ہویا نفاس میں مرنے والی عورت کا ذکر کیا یہ کس نے محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ابو انبا خولانی کے پاس پیٹ کی بیماری میں مرنے والے پلیگ کی بیماری مرنے والے اور عورت جو ڈیلیوری میں انتقال کر جائے اس کا ذکر آئے لیکن ابو انبا کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے حق میں دیانتدار لوگ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں وہ شہید ہو جائے یا تبعی موت مر جائے فرمایا سب چاہے کسی بیماری میں مر جائے یا بیماری میں نبی مریں اگر میت کے لیے اچھی دعائیں دی ہے تو فرمایا تمہاری گواہی واللہ معتبر سمجھ کر مرہوم کو معاف کر یادہ ہمیشہ کسی کے بارے میں جانکاری نبی ہو تو یہی کہنا چاہے کہ مرہوم نیک انسان تھا بولو بھئی کیا تھا بہت یہی کہو اور اللہ ہماری زمان کی لاج رکھے اس کے قرآن کو معاف کر دیتا اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ مرہوم سے اللہ کو کتنی محبت ہوتا ہے تو پھر ہم کو کیا مجال ہے کہ ہم مرہومین کی برائیہ بیان کریں ابو امبا نے جو حدیث صحابہ کرام کے واسطے سے بیان کی اس کا اپنا مستقل مفہوم ہے اور جو بات ان کی مجلس میں بیان کی گئی تھی اس کا اپنا مفہوم ہے کہ بعض فوتحانے والے انتقال کرنے والے مسلمان شہید کا حکم رکھتے ہیں مسلمان شہید ہے ابو امبا کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جلگر آگ لگ گئی اور انتقال کر گئے وہ شہید ہے پانی بھر رہے گیا پانی پاؤں فسل گیا سلیپ مار گیا اور چلا گیا انتقال فرما وہ بھی شہید ہے پیٹ کی بیماری میں کوئی مر جائے پیٹ کی بیماری وہ بھی شہید ہارڈ ایٹیک میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے کوویڈ نائنٹین جس کو نیمونیا کہا جاتا ہے اس میں جو انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے اور اسی طرح پلیک کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے اب چاہے شہید ہوا ہو یا شہید نہ ہوا آپ سلیپ مار گیاں کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مہیت کے بارے میں اچھا ہی بولنا چاہیے برا نہیں بولنا چاہیے جب آدمی کسی مہیت کے بارے میں برا بولے گا اس سے اندازہ آ جائے گا کہ بولنے والا کتنے پانی میں ہے کہ وہ کس درجے کا انسان ہے وہ پتا چاہیے جو مہیت کی برائی کرے اس سے اندازہ آ جائے گا کہ آدمی یہ شخص کتنا برا ہے جو مہیت کی برائی کرتا ہے اس آدمی کی استعداد کا پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کتنا برا ہے جو مہیت کی برائی کرتا ہے آگے حدیث آری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی اکرم سلاسن کے پاس گزرنے والے جنازے کی تاریخ آپ سلاسن کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی اچھائی بیان آپ سلاسن نے فرمایا جنت واجب ہو گئے اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا لوگوں نے تاریخ برائی بیان کی آپ سلاسن نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئے اور پھر فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اللہ کے قواہ ہو یعنی تم کسی مہیت کے بارے میں برا مت بولو اگر وہ برا ہو تب بھی مت بولو تم اللہ کے قواہ ہو لیانا تم برا بولو گے تو ادھر سے فیصلہ برا ہی ہوگا اور تم مئید کے بارے میں اچھا بولو گے چاہے وہ برا ہے تو بھی اللہ اچھا ہی فیصلہ اس حدیث سے معلوم ہوا بھائیں ذرہ زور سے بولو مئید کے بارے میں کیسا بولنا چاہئے اچھے ہی بولنا برا نہیں بولنا چاہے کھو تو بھی بولنا چاہئے اس سے معلوم ہوا کہ مئید کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں مومنوں کی گواہی اللہ کیاں معتبر اور مقبول ہے حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں رسول اللہ ساسم ایک جنازے کے ساتھ نکلے لوگوں نے اس مجید کے بارے میں اچھی بات کہی اور اس کی تعریف کی پریز کی اتنے میں جبریل امینہ آئے اور کہا کہ یہ آدمی اس طرح تو تھانے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں اللہ حافظ لوگ جو ہیں ایک مجید کی تعریف کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام کو آسمان و سلطہ جبریل نے آ کر کہا کہ یہ آدمی اتنا نیک تو تھا لوگ جیسی تعریف کرتے ہیں ویسا یہ آدمی نہیں تھا پھر کیا ہوا فرمایا فقال ان الرجل لیسک مادا کرو ولیکن انتن شہداء اللہ فلال فقط غفر لہو مالا یادمونا یہ آدمی تو اس طرح نہیں تھا جیسا لوگ کہتے ہیں جبریل کہہ رہے ہیں بہرحال تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو اس لئے اس نے تمہاری گواہی کا خیال کر کے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جو تم لوگ جانتے بھی دیے بھئی انسان کے گناہ کون جانتا سے جبریل امین نے آ کر کہا تم نے جو تعریف کی وہ تعریف تو اس آدمی میں ہے بھی نہیں مگر آگے فرمایا کہ تم نے جو تعریف کی اس میں مرہوم کا کام بن گیا تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دی جو تم جانتے نہیں تھے وہ گناہ بھی معاف کر دیے تمہاری تعریف کی بردہ سے اس سے انداز لگاؤ کہ مییت کے بارے میں اچھا ہی بولنے کا حکمہ ہے ہماری اس بولنے سے مرہوم کی اللہ مغفرت فرما دیے اس سے انداز لگاؤ لرہ زور سے بولو بیشت اللہ تعالیٰ کتنے رحیم وکلیم ہیں بولو نے بھائی ہے کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبانوں کی کتنی لاج رکھی کہ مرنے والا تعریف کا مستحق نہیں تھا جبریل امین نے آ کر گواہ دی کہ مرنے والا تعریف کے لاج نہیں لیکن ان کی تعریف کی اس لئے رحمت خداوندی کا حق دار بن گئے اللہ کی رحمت جرش میں آگے کی حدیث آ رہی ہے ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ ہماری قوم کے ایک آدمی نے کہا میں نے رسول اللہ سعزم کو تلاش کیا لیکن میں مجھے حفظ راسم کی ملاقات نہیں ہوں بھیڑ میں میں بیٹھ گیا اچانک لوگوں کی جماعت پر میری نگاہ پڑی ایک جماعت تھی یہ ابو تمیمہ فرماتے ہیں ان میں حفظ راسم تشریف ہے وہ جو جماعت آ رہی تھی اس میں ابو سعزم موجود تھے لیکن میں ابو سعزم کو پہچانتہ نہیں تھا یہ نئے آدمی تھے ایک آدمی ان کے ماں بہن صلح کروا رہا تھا ان آدمیوں کے بیچے جب وہ فارغ ہوا تو بعض لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل دیئے اور کہا یہ اللہ کے رسول ابو سعزم صلح کروا رہتے ہیں اس جماعت کے بیچے وہاں تک یہ آدمی حضور سعزم کو جانتے نہیں تھے کسی نے کہا یہ اللہ کے رسول یہ جو الفاظ سنیں تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے تو فرمارے اور آپ صلح صلح کروا یوں سلام کیا انہوں نے پہچان دیا کہ یہی اللہ کے نبی تو آپ صلح صلح کروا میں نے یوں سلام کیا علیک السلام یا رسول اللہ علیک السلام یعنی علیک پہلے لائے السلام بعد میں حالانکہ حکم کیا ہے السلام بھئی بولو نا علیکم یہ ہوا السلام کا لفظ پہلے ہونا چاہیے علیکم بعد میں تو انہوں نے علیک پہلے کیا السلام بعد میں تین بار کا آپ صلح صلح نے فرمایا علیک السلام مدکہ ہو یہ تو مردوں کا سلام ہے یہ تو مردوں کا سلام جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو سلام کرے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہے علیک السلام کہے مردوں کا سلام پھر آپ صلح صلح نے میرے سلام کا جواب دیت میں فرمایا وعلیکel رحمت اللہ وعلیکel ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ورحمتی دھیان سے سنیے اس حدیث میں علیہ السلام کو مردے کا سلام قرار دیا گیا جبکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے مطابق قبرستان میں داد کل ہوتے وقت السلام علیکم اہل دار قوم مومنین آیا ہے وہاں السلام علیکم پہلے تو مردوں کا سلام کیسے ہوا علماء ابن قیم نے زاد المعاد میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سلام میں پہل کرنے والے کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا چاہئے نہ کہ علیک السلام جیسے وہ صحابی نے کیا کچھ لوگوں نے مذکور حدیث کو مشکل سمجھا ہے اور ابو حریرہ کی حدیث کے مخالب بتایا مگر یہ ان کی غلطی ہے جس کا نتیجہ اشکال کی سکل میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ شائر لوگ جب اپنے کلام میں کافیہ بندی کرتے ہیں تو مردوں کے لئے سلامت تھی دعا کرتے ہیں تو علیک السلام کہتے ہیں کیا ہوا آپ جواب سنیے وہ آدمی آئے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا علیک السلام یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک السلام نہ کہو یہ تو مردوں کا سلام مردوں کو جب سلام کرو گے تو علیک السلام کہو دوسری حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا حلال خبور بھائی پڑھتے نہیں پڑھتے تو یہ حدیث ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ شائر لوگ جو شائری کرتے ہیں تو شائری کا وزن بٹھانے کے لئے جب وہ مردوں کی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں اور یہ شائر لوگ ہی مردوں کے لئے علیہ السلام کرتے ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ علیہ السلام نہ بولو بلکہ السلام بولو بھائی علیہ السلام کو پہلے لاؤ علیہ السلام کو بعد میں لاؤ تو شائر لوگ وزن بٹھانے کے لئے الفاظ آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ لوگ علیہ السلام یا حلال خبور کہتے تھے فرمایا تم شائروں کی طرح کلام نہ کرو وہ مردوں کے لئے اس طرح بولتے ہیں اس سے بچانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا السلام علیکم ہی کہا کرو محمود من لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ ساسم کی بیٹے عبراہیم کا انتقال ہوا دھیان سے سنیئے اس دن سورج گرہن ہوا آپ ساسم کی آنکھیں رو رہی تھی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں اور آپ رو رہے ہیں آپ ساسم نے فرما میں بھی تو انسان ہوں میرا بیٹے کا انتقال ہوا ہے میرے یاں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جدائے پر مجھے غم ہوتا ہے میری آنکھیں روتی ہیں میں بھی انسان ہوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل آجزی اور انکساری کے عالم میں ہیں لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے آپ ساسم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں میرا بیٹا عبراہیم مجھے بہت پیارا تھا اس کے انتقال پر مجھے رونا آیا ہے اور فرما یہ رونا کوئی بری چیز نہیں ہے قدرتی رونا آ جایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دیلوں میں ڈالتا ہے ہاں چھاتیاں پٹنا گالوں پر تماشے مارنا کپڑے پھارنا بال پیکھنا گھروں میں طوفان کرنا اللہ سے شکایت کرنا یہ چیزیں حرام ہیں باقی قدرتی رونا آیا تو کوئی مری بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے تو عبراہیم کا انتقال ہوا آپ سلام کی بیٹے تھے آپ کے دو بیٹے تھے عبراہیم اور خاصی عبراہیم کا اٹھارہ مہینے میں انتقال ہوا اور خاصی اچھے مہینے میں انتقال کر دیں آپ کی نسل مبارک بیٹیوں سے چلے اللہ نے آپ کا نام زندہ رکھا بیٹیوں ہی سے رکھا اور آج کی مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو رمو چڑھاتے ہیں تو آپ دیکھو بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو پینڈے تقسیم کرتے ہیں اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو جلے بھی تقسیم کرو بیٹیاں پیدا ہو تو پینڈے تقسیم کرو آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں آپ سرازم کی مبارک نسل اللہ نے چلائی تو بیٹیوں سے چلائے بیٹیوں سے چلائے ہیں بیٹیوں سے چلائے ہیں اور یہی بیٹیاں آپ کو جنت ملے جائیں بہت بڑی نام ہے آپ سرازم جب میراج شریف میں تشریف لے گئے صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے تو ادھر لڑکیاں کھڑی تھی چھوان لڑکیاں اور ادھر دو گوڑے باپ کھڑے تھے فرشتوں کے ساتھ وہ لڑکیاں حجت بازی کر رہے ہیں آپ سرازم نے میراج کے موقع پر دے حجت بازی کر رہے ہیں دلیل بازی کر رہے ہیں اور دلیل یہ کر رہی ہے آپ ہمارے ماباپ کو جہنم میں کیوں نہیں دارے ہیں اور یہ وہ ماباپ تھے جن پر جہنم واجب ہو گئے اتنے جاہل تھے وہ تو وہ لڑکیاں کہیں گی وَعَلَّمَهُنَّ وَأَدَّبَهُنَّ یہ وہ ماباپ ہے جنہوں نے ہم کو علم سکھایا اور عدب سکھلایا کیا یہ کچھ کم نہیں کی تھی آج ہمارے ذریعے وہ نیکیاں ہو رہی چاہے وہ جاہل تھے فرشتے ہار جائیں گے اور حضور سرازم فرما رہے ہیں جنت کے فرشتے آئیں گے اور ماباپ کے ہاتھ پکر کر وہ لڑکیاں جنت میں لیتا ہی اس سے معلوم ہوا ذرا ضرور سے بولو نے بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت بولو نے بھائی ہے کہ نہیں ابھی بھی آپ لوگ بیشت بہت دھی میں سے بول رہے ہیں بہت بڑی نعمت یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت بنیں تو انسان کسی کا بھی انتقال ہو جائے کوئی اسی بات نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور آگے فرمایا آپ سرازم جب جنازہ اٹھا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے واللہی آئی براہیم اِنَّا بِكَ لَمَحْزُنُونَ اے ابراہیم البتہ آپ کی جدائے پر ہم بہت زیادہ غمگیر یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اَخْرَجَوِ ابْنُ سَعْد فِي تَوَقَات ابنِ سَعْد نے اپنے طبقات میں ذکر کیا ہے اب دیکھو ایک بات یاد رکھو رونے میں اور چھاتیاں پیٹنے میں بہت فرق ہے قدرتی رونہ آئے ماں باپ کے انتقال پر بیوی کے مرنے پر شوہر کے مرنے پر اولاد کے مرنے پر دوستہ باپ کے مرنے پر قدرتی رونہ آئے کوئی گناہ ہے مگر نوحہ کرنا چھاتیاں پیٹنا چلانا اللہ سے شکایت کرنا بال پھیکنا کپڑے پھاڑنا یہ سب نوحہ میں داخل ہے یہ اللہ کو منظور ہوں اللہ سے شکایت کرنا کہ آپ کو ہمارا ہی گھر ملا نعوذ بھی اللہ استغفر تو کہہ رہے ہیں رونا جائز ہے مگر نوحہ کرنا اور چلانا جائز نہیں جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ رونے کے دوران زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے جب کوئی چیخ و پکار کرتا ہے ایل فیل بولتا ہے واویلہ کرتا ہے اور چلاتا ہے ہنچی آواز سے مجید کے عادات و طوار اس کے فضائل اور محاصن بیان کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسے انداز کو نوحہ کہتے ہیں جو حرام جیسے مجید کی تعریف کرنا چلہ چلہ تھا تو تو ایسا تھا تو پہاڑ تھا تو آسمان تھا وغیرہ داری چلہ چلہ کر گیا فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں روئے قدرتی رونا آجائے دعائیں مانگے اللہ میرے ملکوں کی مغفر فرما میرے ماں باپ بڑے اچھے تھے میرے دوست احباب بڑے اچھے تھے اللہ ان کی مغفر فرما یہ چیزیں جائے باقی اور چیزیں کرنے کی جازت نہیں آخری حدیث سن لیجے اس کے بعد بہت لمبی حدیث آرے اس کو آئندہ پیر پر چھوڑ دیتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جو عالم نظام مقتلہ تھی اس کو اٹھایا اسے گود میں ریا اور پھر اپنے سینے سے ساتھ لگایا اتنے میں وہ انتقال کر لے ام عیمن رضی اللہ عنہ چیخنے چلانے لگے اسے کہا گیا کہ کیا تو آپ صلی اللہ عنہ کی موجودگی میں بھی روتی وہ آپ صلی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی یہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی آپ رو رہے تو آپ صلی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا میں رو نہیں رہا ہوں یہ تو آنسو بہ رہے چلانا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے چھے یہ تو محض اللہ کی رحمت اِنَّمَا ہی رحمت اِنَّا الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ اِنَّا لَا كُلِّ حَانٍ اِنَّا نَفْسَهُ تَخْرُّ مِنْ بَيْلِ جَنْبَيِ اَوْا يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ آپ صلی اللہ نے فرمایا میری آنکھیں سے آنسو بہا رہی یہ تو رحمت کی نشانی مومن ہر حال میں بھلائی پر ہوتا ہے اس کا سانس اس کے دونوں پہلوں سے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی تاریخ بیان کرتا ہوتا ہے فرمایا کہ جب مومن کے انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح یہاں سے لکھتا ہے اور وہ اللہ کی تاریخ بیان کرتا ہوتا ہے اور ہم چیختے چلاتے اس کی مجید پر اس کی موت پر فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جو رویا وہ اللہ کو پسند ہے ایسے آنکھیں آنسو بہا آئے قدرتی رونا آئے چاہے کتنے ہی دن آئے ہا البتہ ایک حد بتلائی کہ تین دن سے زیادہ غم نہ کرو پھر اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ جانے والا مسلمان تھا جنت میں چلا گیا اور فکر نہ کرو بس اس کے لئے ہی سالے سوار کرو دعا رحمت و مغفرت کرو اللہ تعالیٰ شان ہوں ہمیں ان تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سنتوں کے احتمام کی توفیق عطا فرمائے دنو شریف پڑھنے دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا خیلق محمد والی وصحاب المعین ربنا اتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اتینا داب النار اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہمیں لمبی عمر اتا فرمائے نیک عمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے اور جب مولا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اے اللہ ایمان پر موت کی بھیق مانتے ہیں ہم سب کو ایمان پر موت اتا فرمائے ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اس درس حدیث کو گجرات میں سورت میں اور اول انڈیا میں یہاں تک کے بیرونی ممالک میں اے اللہ جتنے لوگ سنتے ہیں دعاوں کے لئے کہتے ہیں ان سب کی دنیا آخرت کی تمنہ پوری فرمائے اے اللہ ان کے نیک مقاصد میں انہیں کامیابی اتا فرمائے ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اے اللہ ان حدیثوں پر ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ ہمارے دادہ دادی نانا نانی پردادے پرنانے پردادیاں پرنانیاں مامو چچا ممانیاں خالا خالو اے اللہ جتنے لوگ بھائی بہن رشتدار ماباب جتنے لوگ انتقال کر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کی درجات کو منن فرمائے جنت الفردوس میں انہیں عالی مقام اتا فرمائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ اس سورت شہر میں شکیل بن حنیب کا فتنہ اٹھ رہا ہے اللہ تو اس کو ختم فرمائے جتنے لوگ اس کام میں لگے ہیں غلط کاموں میں اللہ ان سب کو ہدایت اتا فرمائے اس شکیل بن حنیب کو بھی اللہ سچی اور پکی توبہ کی توفیق اتا فرمائے وہ امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اللہ اس کے فتنے سمت کی حفاظت فرمائے اور اس کو صحیح توفیق اتا فرمائے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں دین کی مجلسیں ہم سب کو نصیب فرمائے اے اللہ قیامت بہت قریب ہے امت کو جاگنا نصیب فرمائے اے اللہ ہندوستان میں ہمارے اس حکومت کے تحت جینا آسان فرمائے اے اللہ برقے کے بارے میں جو غیوات چل رہا ہے اللہ تو غیب سے مدد نازل فرمائے اے اللہ تیرے حکم کو اے اللہ زندہ انقلاب نصیب فرمائے اے اللہ جیت نصیب فرمائے اور ظالموں کا مو کالا فرمائے ہم مسلمانوں کو یہاں بیٹھنا ہم سب کا قبول فرمائے جو جہاں جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ سب کی مرادیں نیک مرادیں پوری فرمائے ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے آپ کی بڑی گستاخیاں کی ہے بڑی بے عدویاں کی ہے اللہ ہم گستاخوں کو اور بے عدووں کو معاف فرمائے ہماری نیک تمناوں کو پوری فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندلس اور خوبصورت اولاد عطا فرمائے جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ اپس میں محبت عطا فرمائے اے اللہ جن کو جو تمنا ہے سب تمنا ہے پوری فرمائے بزنس میں پریشانیوں میں جو نوکری دھندوں میں قرضوں میں مقترح ہے اے اللہ انہیں سب کے لئے آسانیہ مقدر فرمائے ہمارے بھائی عبدالوحاب کے والد ابھی چند دنوں پہلے انتقال کر گئے اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ ان کے والد کے حق میں درجات کی بلندی کا سبب بنا دے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ وہ مرہوم بڑے نیک آدمی تھے اے اللہ ہماری زبانوں کی لاج رکھے آج بھی حدیث میں آیا کہ تم گواہ ہو اللہ کے زمین پر مرہوموں کی برائیاں نہ کرو اچھائیاں بیان کرو اللہ بھائی عبدالوحاب کے والد بڑے نیک انسان تھے ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما ان کے گھر والوں کو ان کو سب تو سبر جمیل عطا فرما ہمارے یہ اسلم بھائی ان کے بیٹا بیمار ہے اس کو مکمل شفاعتہ فرمائے اور اللہ اسی طرح ان کی جو نیک تمنا ہے اللہ وہ بھی فورا فرما اور اللہ آج یہ صاحب کے بارے میں خبر لائیں کہ ان کو کنسر کی بیماری ہے اللہ اس بیمار کو مکمل شفاعتہ فرمائے اجل سے جل مکمل شتاعتہ اور ایسے ہی جتنے امت میں بیمار سب کو شفاعتہ کامل آتا فرما ہر ایک کی نیک حاجات کو پوری فرما ہر پریشانی سے حفاظت فرما مولا اے اللہ مولانا قلیم صدیقی صاحب اور جتنے اہل ایمان جہل خانوں میں ہیں اے اللہ ان کی چھٹنے کے لئے راستے آسان فرما مولانا گوتم عمر کی زمانت ہو گئی وہ چھوٹ گئے اے اللہ مولانا قلیم صدیقی صاحب اور جتنے اہل ایمان دنیا پھر کے جہل خانوں میں ہیں اے اللہ تم سب کے چھٹکارے کے راستے پیدا فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے ہم بھی مانتے ہم قبول فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے دنیا اور آخرت کی پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانتے ہماری افادت فرما اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربک رب العزت و سلامنا للمسلین والحمدللہ